حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت دعود علیہ السلام کے بعد انہانے حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حفت اور اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے چرین پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملکتا کیا ایسا کسی جنوبشر کو نہیں دیا اس کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام میں ذرہ بھر بھی تکبر نہ تھا وہ اپنے خراجات کے لئے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زمبیل سیکھ کر اور اس سے فروغ کر کے غزر اوقات کیا کرتے تھے کھانے کے لئے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جاگے غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افتار کرتے تھے بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت علی شان اور پور تکلف مکان بنایا جس کا رقبہ 36 گوز تھا اس مکان کو سونے چاندی کی انڈوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاکود اور زمب جڑے ہوئے تھے پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لئے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی تین گوز تھی سارا تخت ہاتھی دان سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ زمود جیسے پتھروں سے بنا تھا اور ان کے چاروں طرف سونے کی انڈے لگی ہوئی تھی تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درک تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی اور ہر ڈال پر ایک دوتی اور تاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا ان درکتوں کے خوشیں انگوروں کی طرح تھے اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں ایک ہزار سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر لوگ بیٹھتے تھے ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی راہیات تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پت قدم رکھتے تو ان کی حیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور توتی اور تاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر مولک ہو کر آپ کے سر پر سایا کرتے تھے جس مکان میں تخت سلمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھی جہاں عابد اور ظاہر لوگ بیٹھ کر عبادت اللہ ہی کیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے کہ آپ پورے عجر و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی صرف یہ ہی نہیں بلکہ میں پیغمروں میں سے بھی ایک پیغمر ہوں اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابعہ کر دیا تھا جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کو اس کا فاصلہ چند منٹ میں تے کر آتے آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے آپ کے بورچی خانے کے لئے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں منائی ہوئی تھی جنے بادل پانی سے بھر دیتا ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اون اور کئی ہزار کھانے پکتے تھے اور خلق خدا صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانے سے کھاتی پیتی تھی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشاند شاہی تک پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے تخت کے دوسرے حصے میں آپ کے ایک ہزار ملازم اور سلطنت کے عودے دار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر آزم برکیا بھی شامل تھا تمام جن تخت کے اردگد عدب سے کھڑے تھے اور فضاء میں انہیں والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایا کیے آ رہے تھے سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی فرشتے اللہ کی تذبی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے رب تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور خشم دیا ہے ایسا کسی اور بشر اور جن میں سے کسی کو نہیں دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے سلیمان علیہ السلام کو حفت اور اقلیم کی بادشاہی انایت کی ہے اور اس کو نبوے سے سرفراز کیا ہے لیکن سلیمان میں غرور و تقبر بالکل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین میں ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نبوت کر دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نمتوں کا شکر ادا کرنے لگے ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوف زدہ ہو گئیں اس وقت کیا کہ تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح سے ہے یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے اے چونٹیوں گھوچاؤ اپنے گھروں میں تا کہ تم کو نہ پیس ڈالیں سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی اس کی بات سن کر حرز سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتیلی پر رکھ کر پوچھا اے شامور تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھج جاؤ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے شامور نے کہا اے نبی ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا مگر ہم نے یہ حفاظت کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچھ لی جائیں حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسے ہی شفقتیں کیا کرتی ہو جی ہاں شامور نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے اس لئے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں حضر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا شامور نے بتایا کہ چالیس ہزار اس پر حضر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت چونٹیوں کے سردان نے کہا میری بادشاہی بہتر ہے کیونکہ تمہارا تک کو ہوا اٹھاتی ہے تم اس پر بیٹھتے ہو یہ کتنا بڑا تکلف ہے حضر سلیمان علیہ السلام نے مسکرار کر پوچھا تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے اے سلیمان علیہ السلام جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے شامور نے جواب دیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں پوچھو کیا پوچھنا ہے تمہیں حضر سلیمان علیہ السلام نے کہا شامور نے کہا اے سلیمان علیہ السلام تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہا اے پروردیگار مغفرت کر میری اور بخش مشکو ایسا ملک کے نالائک ہو کسی کو میرے پیچھے تو ہے سب سے بخشنے والا اے سلیمان تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوندے قدوس سارے جہاں کا مالک ہے اور وہ جسے چاہے بادشائی دے اور جسے چاہے نہ دے تو بڑی دانہ اور عقل مند ہے حضر سلیمان علیہ السلام نے کہا شامور نے کہا اے اللہ کے نبی تم بھی اپنی رائعہ کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انسان سے رائعہ کو خوش رکھو ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ میں تو بچاری ضعیف اور مسکین ہوں پھر بھی اپنی رائعہ کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بارہ اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے شامور کی باتیں سن کر حضر سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائک ہے